بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آرٹ بور اور ویپر مولوٹ ٹرپل ٹو کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ویپر مولوٹ میڈن رشیہ کی ٹو ٹو ٹری کی رائفل ہے جو کہ سیمی آٹومیٹک ہے اور یہ بہت زبردست ملیٹری گریڈ میٹریل سے بنائی گئی رائفل ہے اور بہت پائیدار رائفل ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو فور گریپ ہے اس میں جو میکزین لگی ہوئی ہے اور اس کی جو پسٹل گریپ ہے یہ پولیمر کی ہے اس کے علاوہ جو اس کا بٹ سٹاک ہے یہ مکمل میٹل کا ہے صرف اس کی اوپر چیک ریسٹ لگی ہوئی ہے اور اس کے پیچھے صرف آپ کو ربر پیڈ مل جاتا ہے دوسری سیٹ سے بھی آپ یہ رائفل چیک کر لیں یہ پینتالیس راؤنڈ کے میکزین کے ساتھ آتی ہے اور یہ سیم کلاشن کوف کے میکنزم پر تیار کی گئی رائفل ہے جو سیمی آٹومیٹک ہے اور یہ جو ہے یہ ملٹری گریڈ سے تیار کی گئی رائفل ہے اور کول ہیمر فوج بیرل اس میں لگی ہوئی ہے اور اس کا سٹیم پریسیور گیس ٹیوب بیرل بولٹ چیمبر وغیرہ تمام جو ہے یہ کروم لینڈ ہے یہ اس کی بولٹ آپ چیک کر سکتے ہیں ٹو ٹو ٹری کی بولٹ ہے یہ دوستو اس کی قیمت کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آج کل امپورٹ مارکیٹ میں اس کی قیمت تین لاکھ بیس ہزار سے تین لاکھ چالیس ہزار روپے تک چل رہی ہے اس کی لمبائی سولہ انچ ہے اور اس کا وزن جو ہے یہ چار کلو تک ہے دوستو اس رائفل کے بارے میں میں پہلے سے ہی اپنے چینل پر ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں ویپر مولوٹ ٹو ٹو ٹری کی جن دوستو نے نہیں دیکھی وہ میں آئی بٹن میں لنک دے دوں گا وہاں سے جا کے آپ کو اس کی جو ویڈیو ہے مکمل ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو یہ ٹو ٹو ٹری کی بولٹ میں نے آپ کو دکھا دی ہے تو یہ آپ کو ایک لک چیک کر لیں اس کی اس کے بعد میں آپ کو تین سو آٹھ دکھاؤں گا ویپر مولوٹ کی سامنے سے اس کی بیرل دیکھ لیں اس کا مزل بریک چیک کر لیں فلیش ہائیڈر وغیرہ اور اس کی بیرل دیکھ لیں سولہ انچ کی بیرل ہے اس کی اور اس کی اوورال لینک جو ہے یہ چتیس انچ تک ہے تو یہ کافی ہیوی ڈیوٹی رائفل ہے جو کہ آپ کو ٹو ٹو ٹری کے لیسنس پر رکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ مولوٹ آرمز کی تین سو آٹھ کی رائفل میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس کی بولٹ ہے جو کہ جی تری کی بولٹ پی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی تری میں اور اس میں ایک ہی بولٹ استعمال ہوتی ہے جو کہ بہت ہی پاور فل بولٹ ہے اور یہ بھی سیمی آٹومیٹک رائفل ہے میڈ ان رشیہ کی ویپر مولوٹ کمنی کی اور اس کا بھی جو میکنیزم ہے تمام ایک اے فوٹی سیون کا ہے اور بٹ سٹاک اس کا بھی فل میٹل کا بنا ہوا ہے اور اس پہ چیک ریسٹ بھی لگا ہوا ہے صرف اس کا پسٹل گریپ اس کا میکزین اور اس کا فور گریپ جو ہے یہ بولیور پلاسٹک کا بنا ہوا ہے اور باقی جو ہے یہ ملیٹری گریڈ میٹیر سے تیار کی گئی ہیوی ڈیوٹی رائفل ہے اس کی بیرل بھی آپ چیک کر لیں اس کی بھی سولہ انچ کی بیرل ہے اس تین سو آٹھ بور کی رائفل کی اور یہ بھی پلاشنکوف کے میکنیزم پر تیار کی گئی ہے اس کا بھی سٹیمپ ریسیور گیس ٹیوب بیرل بولٹ وغیرہ اور چیمبر جو ہے یہ کروم لائن ہے اور اس کو زنگ وغیرہ نہیں لگتا تو یہ آپ دیکھ لیں اس کے ساتھ کمنی سے پانچ راؤنڈ کا میکزین آتا ہے یہ جو اس میں لگا ہوا ہے یہ پچیس راؤنڈ کا میکزین ہے جو کہ پف گن کمنی والوں کے ہیں رشیہ کا یہ الکسیا آپ کو پر جیس کرنا ہوگی تو اس کی قیمت کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو اس کی قیمت آج کل مارکیٹ میں تین لاکھ چالیس ہزار سے تین لاکھ پچاس ہزار روپے تک چل رہی ہے دوستو یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس ریفل پہ بھی میں ویڈیو اپلوڈ کر چک ہوں اپنے چینل پر ویپر مولوڈ تین سو آٹھ کی جن دوستو نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ پھر میں لنک دے دوں گا آئی کی بٹن میں وہاں سے جا کر آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو مکمل اس ریفل کے بارے میں مکمل معلومات مل جائیں گی ابھی تو میں صرف پرائس اپ ڈیٹ کیلئے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور تینوں ریفلوں کی کمپیریزن ایک ساتھ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے اس کے بعد آتے ہیں اپنی آخری ریفل کی اوپر جو کہ ویپر مولوڈ ٹرپل ٹو بورڈ سے تعلق رکھتی ہے تو دوستو یہ مولوڈ آرمز میڈن رشیا کی ٹرپل ٹو کی ریفل آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے ساتھ یہ بلٹ آپ دیکھ لیں یہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں ٹرپل ٹو کی بلٹ ہے اور یہ میڈن رشیا کی بلٹ ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ تھرٹی راؤنڈ کا مکزین آتا ہے یہ تینوں بلٹ پہلے آپ چیک کر لیں ٹرپل ٹو کی ٹو ٹو تھری کی اور تین سو آٹھ کی تو دوستو یہ تین مختلف کیلیبر کی بلٹ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ان ریفلوں میں استعمال ہوتی ہے اور یہ آپ کو آسانی سے مل جاتی ہے اور اس کا لیسنس بھی بہت آسانی سے آپ کو بنا سکتے ہیں تو دوستو یہ آخری ریفل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویپر مولوٹ میڈن رشیا کی ٹرپل ٹو ریفل ہے اس کا بھی جو فور گریپ ہے میکزین ہے پسٹل گریپ ہے اور بٹ سٹاک ہے یہ پولیمر کا ہے اس کا بٹ سٹاک مکمل پولیمر میں ہے جو کہ ایڈجسٹیبل ہے اور باقی جو دو ریفل میں نے آپ کو دکھائی ہیں وہ فولڈنگ بٹ کے ساتھ آتی ہے جو کہ مکمل میٹل کا بنا ہوا ہے اس کی اوپر ریل بھی بنی ہوئی ہے اس کے نیچے بھی ریل ہے اس پر آپ کو ایکسیسریز وغیرہ لگا سکتے ہیں ریڈ ڈارٹ وغیرہ اور اس کی بیرل جو ہے یہ ساڑھے تیرہ انچ کی بیرل ہے اور باقی جو میں نے آپ کو دو ریفل دکھائی ہیں وہ سولہ انچ کی بیرل کے ساتھ آتی ہے تو اس کی ٹیپل ٹو کی آج کل مارکیٹ میں قیمت جو ہے یہ دو لاکھ نوے ہزار سے تین لاکھ روپے تک ویپر مولوٹ آپ کو مل جائے گی ٹیپل ٹو کی صرف اس کا بٹ سٹاک جو ہے یہ باقی دونوں سے مختلف ہے یہ مکمل پولیمر میں آتا ہے اس کا بٹ سٹاک اور یہ ایڈجسٹیبل ہے جبکہ باقی دو مارڈل جو میں نے آپ کو دکھائیں ہیں ٹو ٹو تھری کے اور تین سو آٹھ کے وہ فولڈنگ بٹ سٹاک کے ساتھ آتی ہے جو کہ فل میٹل میں پیار کیے جاتے ہیں اور باقی یہ تینوں ریفلیں یہ اے کے فورٹی سیون کے میکنزم پر تیار کی گئے ہیں سیمی آٹومیٹک ہے اور ان تینوں میں ملیٹری گریٹ کا میٹریل لگا ہوا ہے اور کول ہیمر فورج کی بیرل میں لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ سٹیمپ ریسیور گیس ٹیوب بیرل بولٹ اور چیمبر بغیرہ جو ہے یہ کروم لینڈ ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں جن دوستو نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرا چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے کا موقع مل سکے اب آپ سے اجاز چاہوں گا اپنا خیال لکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ